دروازہ کھولو دروازہ کھولو تمہاری جمہوریت کا نتیزہ جنازہ نکل رہا ہے ہندوستان کی جمہوریت کا اس کا جنازہ نکل رہا ہے ایجا پہ جمانی سید علی شوری جمانی نہ چکنے والا ہی والی نہ پکنے والا ہی والی آج شیر کشمیر سید علی گلانی کی بات سچ ثابت ہوئی آج علی گلانی کا نہیں بھارتی جمہوریت کا جنازہ اٹھایا گیا کشمیریوں کو اپنے محبوب لیڈر کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دے کر موڈی سرکار نے آج پھر خود کو بے نقاب کر دیا سید علی گلانی کا گذشتہ رات شدید علالت کے دوران انتقال ہوا وہ گذشتہ بارہ سال سے نظر بند تھے علاج کی سہولت بھی چھین لی گئی تھی لیکن قابض بھارتی فوج علی گلانی کی موت کے بعد ان کی میت سے بھی خوفزدہ نظر آئی پہلے تین گھنٹے میں تدفین کا حکم دیا پھر رہائشگاہ کو گھیر لیا قابض فورسز میت چھین کر لے گئی مضاہمت کرنے پر بیٹے ڈاکٹر نعیم گلانی اور ان کی اہلیہ کو تشجانہ بنایا وسیعت کے مطابق مزار شہدہ قبرستان میں تدفین نہ ہونے دی سبح سویرے سخت سیکیورٹی میں حیدر پورا مسجد کے آہتے میں تدفین کر دی تدفین کے دوران پورا علاقہ محاصرے میں رہا سیری نگر میں کرفیو لگا دیا گیا خوریت رہنما گرفتار کر لیے گئے پاکستان نے سید علی گلانی کا جزد خاقی قبضے میں لینے کی شدید مضمت کی دفتر خارجہ کا کہنا ہے حابس فورسز نے علی گلانی کے گھر والوں کو حراسہ کیا ترجمان میں عالمی برادری سے بھارتی فوج کو انسانی حقوق کی خلاف فرجیوں سے روکنے کا مطالبہ کیا